ہیلو اینڈ السلام علیکم میں ہوں محمد الطاف تاپ کرکٹ نیوز کا سیگمٹ لے کر آپ کی خدمت میں آزر ہوں پاکستان کی کرکٹ ٹیم انڈیا کے اندر ورلڈ کپ دوہزہ تیس کھیلنے کے لیے جائے گی یا نہیں جائے گی یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر اس کرکٹ فین کے دماغ میں موجود ہے جو کہ پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ کو فالو کرتا ہے لیکن اب اس سوال کا جواب سم نے آ چکا ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک بہت مشکل فیصلہ لے لیا ہے ایک ایسا فیصلہ جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے کون سا مشکل فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں بات ہوگی اس کے علاوہ کچھ بات ہوگی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بہت بڑے ایونٹ کے اندر تاکرہ ہونے والا ہے ایک زبردست قسم کا میچ ہونے والا ہے کون کون سے پاکستانی پلیئرز اس میچ کے اندر شامل ہوں گے اور کون کون سے انڈیا کے پلیئرز جو ہیں اس میچ کے اندر شامل ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں اس بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اور ویڈیو کے آخر میں کچھ بات کریں گے عماد وسیم کے بارے میں کہ عماد وسیم نے ورلڈ کپ دوہزار تیس کو لے کر اپنی پوزیشن ظاہر کی ہے کہ کیا ان کی ورلڈ کپ دوہزار تیس کے اندر جگہ بنتی ہے یا نہیں بنتی اس کے علاوہ پاکستانی کرکے ٹیم کے کپتان کہ ان بابا رازم کے بارے میں عماد وسیم کیا سوچتے ہیں بابا رازم کے ساتھ عماد وسیم کے رشتے کیسے ہیں اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نئے اور پہلی دفعہ ہیں ہمارے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لے تو جناب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ مہینوں سے ورلڈ کپ دوہزار تیس اور ایشیا کپ کو لے کر بہت خبریں گردش کر رہی ہیں لیکن ابھی فیلحال پاکستان کی گورنمیٹ نے ورلڈ کپ دوہزار تیس کو لے کر ایک بہت بڑا مشکل فیصلہ کر دیا ہے پاکستان گورنمیٹ کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کی ٹیم انڈیا کے اندر کھیلنے کے لیے جاتی ہے تو اس کی کیا گارنٹی ہوگی کہ پاکستانی ٹیم کو انڈیا کے اندر کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ انڈیا کے پرائیم منسٹر موڈی اس وقت امریکہ کے اندر موجود ہیں اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے ساتھ موڈی نے ایک مشترکہ علامیہ جاری کیا ہے اس علامیہ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو اپنے ملک سے داشت گردی ختم کرنی ہوگی اور پاکستان کی سرزمین سے جو بھی کوئی کاروائی انڈیا کے اندر ہوتی ہے اس کو پاکستانی گورنمیٹ کو رک نہ ہوگا اس کے علاوہ لو سی پر بھی اس وقت حالات تھوڑے سے ٹینس بنے ہوئے ہیں کچھ جو ہے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے انڈیا کی جانب سے اس طرح کے رشتے اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان بنے ہوئے ہیں ایک طرف تو انڈیا جو ہے پاکستان کے خلاف لگتار پروپگنڈا کر رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان کی گورنمیٹ نے ایسے حالات کے اندر ایک بہت مشکل اور ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے وہ فیصلہ پاکستان کی گورنمیٹ نے یہ لیا ہے کہ پاکستانی کرکٹ بورڈ کو پاکستان کی گورنمیٹ نے کلیر کر دیا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو وارڈ کپ دوہزار تیس کھیلنے کے لیے انڈیا کے اندر بیج سکتے ہیں لیکن ایک شرط پر اگر پاکستانی ٹیم انڈیا کے اندر کھیلنے کے لیے جاتی ہے اس سے پہلے پاکستان کا ایک سیکیورٹی وفد انڈیا کے اندر جائے گا وہ سیکیورٹی ٹیم وہاں انڈیا کے اندر جا کر سیکیورٹی کا جائزہ لے گی خاص طور پر جو احمد آباد کا نریندرہ مودی سٹیڈیم ہے جس کے اندر پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ کھیلا جانا ہے وہاں پہ جا کر سیکیورٹی کا جائزہ لیا جائے گا اگر تو پاکستان کی سیکیورٹی ٹیم کو حالات صحیح لگے وہاں کے حالات جو ہیں وہ بالکل نارمل لگے تو پھر پاکستان کی ٹیم احمد آباد کے اندر میچ کھیلے گی لیکن اگر پاکستان کی سیکیورٹی ٹیم کو احمد آباد کے کرکٹ سٹیڈیم کے اندر کوئی بھی گڑبر نظر آئی اور پاکستان کی سیکیورٹی ٹیم کو یہ لگا کہ وہاں پہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں تو پھر یہ بات پکی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ آئی سی سی کے سامنے یہ اپنا مدہ رکھے گا کہ ہم آباد کرکٹ سٹیڈیم کے اندر نہیں کھیل سکتے لیکن شارت یہ ہے کہ سیکیورٹی ایشو ہونا چاہیے حالانکہ اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو جب بھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم انڈیا کے اندر کھیلنے کے لیے گئی ہے چاہے وہ کوئی آئی سی سی کا ٹرنمنٹ ہو یا پھر کوئی ویسے سیریز ہو تو اس کے اندر انڈیا نے ہمیشہ سے پاکستانی ٹیم کو ہائی پروفائل قسم کی سیکیورٹی دی ہے اور اس دفعہ بھی ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ انڈیا کی جانب سے پاکستان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا یہ کوئی انڈیا کا ٹرنمنٹ تو ہے نہیں یہ تو آئی سی سی کا ٹرنمنٹ ہے اور یہ جو سیکیورٹی ہوتی ہے اس کی ساری ذمہ داری آئی سی سی کی ہوتی ہے اور آئی سی سی یہ شور کرے گا کہ انڈیا جو ہے وہ اس ورلڈ کپ کے اندر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی جتنے بھی موالک شامل ہوں گے ان سب کو اچھی اور فول پروف سیکیورٹی دے گی ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے پی سی بی کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے انڈیا کے اندر جانا ہے اس کے پیچھے ایک اور بھی بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ دوہزار پچیس کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر چیمپین ٹرافک کھیلی جانی ہے اور انڈیا نے بھی پاکستان کے اندر آنا ہے اگر اب پاکستان کی ٹیم کوئی بھی بہانہ بنا کر انڈیا کے اندر کھیلنے نہیں جاتی تو پھر دوہزار پچیس کے اندر انڈیا بھی پاکستان کے اندر نہیں آئے گا لیکن اگر میں اپنی ذاتی رائے آپ کے سامنے رکھوں تو انڈیا جو ہے اس معاملے میں بہت بکار ہے اگر پاکستان کی ٹیم انڈیا کے اندر کھیلنے جاتی ہے تو اس بات کی کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان کے اندر چیمپین ٹرافک کھیلنے کے لیے آئے گی لیکن اوورال اگر بات کی جائے تو پاکستان کی ٹیم انڈیا کے اندر کھیلنے جا رہی ہے حالانکہ ابھی تک اوفیشلی طور پر اس بات کی پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے تصدیق نہیں کی جا رہی لیکن آنے والے ایک دو دن کے اندر اس چیز کو کنفرم کر دیا جائے گا کہ پاکستانی ٹیم وائلڈ کپ دوہزار تیس کھیلنے کے لیے انڈیا کے اندر جا رہی ہے یہ تو کچھ بات ہوگی وائلڈ کپ کے حوالے سے اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک اور ٹورنمنٹ کے اندر جو ہے زبردست قسم کے میچ ہونے والا ہے اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میچ ہونا بھی ٹی ٹوانٹی فارمٹ کے اندر ہے یعنی کہ ٹی ٹوانٹی ٹورنمنٹ ہوگا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ایشن گیمز ہوتی ہیں اور ایشن گیمز کے اندر پہلے آج تک کبھی بھی کرکٹ کو شامل نہیں کیا گیا لیکن ابھی دوہزہ تیس کے اندر جو ایشن گیمز ہونے جا رہی ہیں اس کے اندر کرکٹ کو بھی شامل کیا جا رہا ہے لیکن جہاں پہ مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایشن گیمز سٹارٹس ہونی ہے آٹھ اکتوبار سے اور والڈ کپ شروع ہونا ہے پانچ اکتوبار سے یعنی کہ والڈ کپ اور ایشن گیم جو ہیں وہ بلکل ایک ہی شیڈول کے اندر آ رہے ہیں تو اس کا سیلوشن کچھ اس طرح سے نکلالا جا رہا ہے کہ انڈیا نے کہا ہے کہ ہم ایشن گیمز کے اندر اپنی جو ٹیم بھیجیں گے وہ ہماری بی ٹیم ہوگی مطلب یہ کہ جو ان کے سینئر پلیئرز جو کہ آئی سی سی وارڈ کپ دوہزہ تیس کھیل رہے ہوں گے وہ تو والڈ کپ کھیل رہے ہوں گے لیکن جو ان کے جونئر پلیئرز ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے اندر کافی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ ڈیبیو کر چکے ہیں لیکن پھر بھی وہ ٹیم کے اندر شامل نہیں ہے جن کے اندر سنجو سیمسون ہو گئے اس کے علاوہ دیپک ہڈا ہو گئے ایشن کشن ہو گئے یعنی کہ اس طرح کے کافی پلیئرز ہیں اگر وہیں بات کی جائے پاکستان کی تو پاکستان نے بھی والڈ کپ کے اندر بیزی ہونا ہے لیکن پاکستان کے جو چھوٹے شیر ہیں جو پاکستان کی جونئر ٹیم ہے وہ اس ایشن گیم کے اندر شامل ہوگی سری لنکا کی ٹیم بھی شامل ہوگی اگرانستان کی بھی ہوگی اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی بھی ہوگی یعنی کہ بہت مزے دار قسم کا یہ ٹرنمنٹ ہونے والا ہے جو کہ پاکستان کے پاس بھی بہت سے ایسے جونئر کھلاری بیٹھے ہیں جو کہ والڈ کپ کی ٹیم میں شامل نہیں ہوگے تو مزہ آنے والا ہے جناب یہ ٹی ٹوانٹی یہ ایک ٹرنمنٹ ہوگا اور اس کے اندر پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہوگا میں آپ کو ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ والڈ کپ کا جو میچ ہونا ہے پاکستان اور انڈیا کا جتنی اس کی ہائپ ہوگی اس سے کہیں زیادہ اس ایشن گیم کا جو ٹی ٹوانٹی ٹرنمنٹ ہونا ہے اس کی ہونے والی ہے تو کل ملاکر بات کی جائے تو اگر ایک دو منت کے اندر دمان دم مست ہونے والا ہے اور بہت ہی آؤٹسینڈنگ قسم کی کرکیٹ ہم سب کو دیکھنے کو ملے گی ہم امید کرتے ہیں کہ ایشن گیم کے اندر پاکستان اپنی ایک سٹرونگ ٹیم بھیجے گا اور جتنے بھی لڑکے پی ایس ایل کے اندر پرفارم کار چکے ہیں یا پھر ایک لسٹ ایک اندر کھیل چکے ہیں ان سب کو ملا کر ایک کمبینیشن بنا کر پاکستان اپنی ٹیم ایشن گیم کے اندر بھیجے گی اور گولڈ میڈل حاصل کرے گی ہم سب کو ایشن گیم کا بے سبری سے انتظار ہوگا اور ہم چاہیں گے کہ وہاں بھی ہمیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک سنسنی کھیز اور زبردست قسم کا میچ دیکھنے کو ملے اب آخر میں کچھ بات کر لیتے ہیں اماد وسیم کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اماد وسیم جو ہے ان کو ورلڈ کپ دوہزار ٹیس کی سکوارڈ کے اندر شامل نہیں کیا گیا تھا ابھی ایک دو دن کی بات ہے کہ اماد وسیم نے ایک نیجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے میری کوشش ہے کہ میں ورلڈ کپ کے سکوارڈ کے اندر جو ہے اپنا کمبیک کروں صحافی نے جب ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ورلڈ کپ دوہزار ٹیس کی سکوارڈ میں اپنی واپسی کر پائیں گے تو اماد وسیم کا کہنا تھا کہ میرا کام ہے محنت کرنا میرا کام ہے پرفارمنس دینا کہ ورلڈ کپ کے سکوارڈ میں شامل ہوں گا یا نہیں ہوں گا یہ سیلیکٹرز کا کام ہے اور پی سی بی کی انتظامیہ کا کام ہے اس کے علاوہ صحافی نے ایک سوال کرتے ہوئے اماد وسیم سے پوچھا کہ بابا رازم کے ساتھ آپ کے رشتے کیسے ہیں تو اماد وسیم کا کہنا تھا کہ بابا رازم بے شک پاکستان کے گریٹ بیٹسمن ہے پاکستان ٹیم کے کیپٹن ہے میں جتنی ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں وہ بھی اتنی ہی میری رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے درمیان معاملات بلکل درست ہیں پاکستان کرکٹ ایک الگ بات ہے فرنچائز کرکٹ ایک الگ بات ہے تو اس معاملے کو اتنا زیادہ نہ اچھالا جائے بابا رازم اور اماد وسیم کے جو آپس کے ریلیشنز ہیں وہ بلکل ہنڈرین پرسنٹ درست ہیں یہ کہنا تھا اماد وسیم کا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کرکٹ سے ریلیٹڈ اسی طرح کی تازہ اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اس کے ساتھ ہی اپنے حوث محمد الطاف سیال کو اجازت دیجئے خدا حافظ